بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارلنگ ہیلو ایبریون ویلکم بیک تو مائی چینل کشش فوڈ انڈین بلوگر ای ہوپ یا ڈوئنگ کچھ صبح کا سورج کتنا خوبصورت لگتا ہے اور ساتھ میں جب کلاب کا فول کھلا ہو اور بھی طرح کے فول کھلے ہو تو جو یہ صبح کا وقت ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور حسین ہو جایا کرتا ہے کہ اس خوبصورت نظارے کو دیکھ کر آپ کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے اور موڈ اتنا اچھا ہو جاتا ہے پھر جھٹے سے دل کرتا ہے کہ چلو چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں زبدست سی چائے اور صبح کی شروعات جو ہے چائے سے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس خوبصورت منظر کو کیپچر کر کے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے بینا نہیں رہا گیا تو اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور چائے وغیرہ کے بعد جو ہے اب ملاقات ہو رہی ہے آپ سے دل میں اور آج ارادہ ہو رہا تھا کہ بھئیہ سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں کی سوغات میں وہ جو سبزیاں آئی ہیں چلو ان سے شروعات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں تو اسے تو دیکھ کر آپ نے پہچانی لیا ہوگا جی ہاں بہت صحیح اندازہ لگایا آپ سے پہچانا آپ نے جی ہاں یہ ہے دیسی والی بطفی اور اس سے جو ہے خون تو بنتا ہی بنتا ہے آپ کا پیٹ بھی ساف رہتا ہے اور اس کے بہت ہی گزب کے فائدے ہوتے ہیں اور یہ والی دال میرے دل کے اتنے قریب ہے کہ آپ سے شیئر کیے بغیر اس کی ریسپی ہم رہی نہیں سکتے ہیں تو جناب یہاں پر بطفو کو اچھے سے چن لیا تھا ساف کر لیا تھا اور کٹ لیا تھا اور یہاں پر جو ہے دال لے لی ہے ماش کی آپ اسے صرف ماش بھی بنا سکتے ہیں چنے اور ماش میں بھی بنا سکتے ہیں اور ارہر کی دال اور ماش بھی بنا سکتے ہیں تین تین آپشن آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو جو دال پسند ہے آپ اس سے بنائیے تو دال کو اچھے سے واش کر لیا پانی ڈالا بطفی ڈالی اور یہاں پر لسن ادرک ہری مرچ اور پیاز کٹ کر کے رکھی ہے اور اسے ہمیں ڈال دینا ہے اور یہ دال اتنی سیمپل ہوتی ہے جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں واہ 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 کیا ذائقہ ہوتا ہے قسم سے اگر آپ جب تک ونٹر سے ہیں اور یہ بطوے کی دال کھا لیجئے بطوے کی پراتھے کھا لیجئے خدا کی قسم آپ کے جو آپ کا جو بلڈ ہے اگر ہیمو گلوبین کی کمی ہے تو بہت تیزی سے بلڈ بڑھتا ہے اور اس کو کھانے سے آپ کا پیٹ اگر آپ پیٹ کے مریض ہیں تو وہ بھی بیماری دور بھاگ جاتی ہے تو بس یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور اسے چڑھا دیتے ہیں چولے پر اور اس میں آنے دیتے ہیں تین سیٹیاں اور جیسی تین سیٹیاں آئیں گی تو بس اس کا پریشر ریلیس کر کے ہمیں اسے مطھانی کے دل گھٹنی کے ہیلپ سے مت لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو دال گاڑی لگری تو آپ اس کے اندر پانی جو ہے گرم کر کے شامل کر دیجئے اب بڑھتے ہیں اس کے بگھار کی طرف تڑکے کی طرف تو یہاں پر ہم نے سرسو کا تیل لینا ہے اور سرسو کا تیل ہی لینا اور ایک پوٹی پوری لسن کی لینی دو سوکھی مرچ لینی ہے اور خوب سارا اچھا سا ہنگ لینا اور اس دال کا ذائقہ ہنگ سے ہی آتا ہے اور دھیر سارے لسن کے بغار سے ہم آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کریں اور سچ میں یہ دال میرے دل کے اتنی قریب ہے کہ یہ من کرتا ہے کہ یہ دال بناتے رہو اور جیسے ہی تیل ہو گیا تو کوپ سارا لسن ہنگ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں سوکھی مرچے اور جیسے ہی ہمارا لسن جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے گا اور مرچیوں کا کلر چنج ہو جائے گا بس دال میں لگا دیں گے تڑکا تو یہ دیکھئے ہماری دال جو ہے پوری ریڈی ہے اب آپ کو آپ کے پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے سے گاڑھا رکھتے ہیں کی میڈیم رکھتے ہیں خیر میری دال جو ہے بن گئی تھی اور ہم نے ساتھ میں چانوال دال اور ساتھ میں مولی انجوائے کر لی تھی انجوائے کر لی تھی اب یہاں پر جو ہے جناب یہ کلپ مہک نے بھیجی ہے اور دیکھئے پیڑ میں پودھے میں سوری لونگ آ چکی ہے اب می کی محنت رنگ لائی ہے اور یہ میرے پرانے گھر کی کلپ جہاں پہلے ہم رہتے تھے جہاں سے آپ کو بلوگ ملتے تھے تو یہ کلپ جو ہے ہماری محک نے بھیجا ہے تو محک کہنے لگیں کہ ممی نانی اتنی زیادہ خوش ہیں اتنی زیادہ خوش ہیں اور ممی نے کئی جو ہے مہینوں سے سپودھے کو لگا رکھا ہے اور انتظار کر رہی تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب میرے سپودھے میں لونگ لگے گی امی نے ہمیں فون کیا صبح صبح اور کہنے لگی اتنی خوشی کے ساتھ کی جیسے لگے کی لاکھوں کا خزانہ مل گیا کہنے لگیں کہ ہم کو دیکھو میری محنت رنگ لائی ہے اور میرے پودھے میں لونگ نکل آئی تو ہم نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں امی کی خوشی اور اس کے بعد ہمارے یہاں ہمارے شہر میں لگی ہوئی تھی ایکزیبیشن اور ایکزیبیشن لگے اور ہم نہ جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسٹ کلنگ ایسا تو بہت کم ہی ہوتا ہے ہم کہیں کم ہی جاتے ہیں ایکزیبیشن وغیرہ میں کیونکہ وہی گھٹنوں والی دکت جب انسان اپنی دو تہائی زندگی جی لیتا ہے اور زندگی کے تیسرے پڑاؤں میں پہنچتا ہے نا تو انسان کے انسان کی ہڈنیاں گھٹنے آنکھوں کی روشنی سب جواب دینے لگتی ہے یعنی ہمت جو ہے پچھتر پرسنٹ شاید ختمی ہو جاتی میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہے تو وہی اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہاں پر ایکزیبیشن دیکھ کر کے ایکزیبیشن ہم جو ہے آ گئے تھے کسی ایکزیبیشن گھومانی تھی اور اس کے فورس پر چلے آئے تھے کچھ ہمیں بھی اپنی ضرورت کا سامان لینا تھا تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں اور اپنا بھی مور تبدیل کرتے ہیں اور جب گھٹنے مطلب جواب دے جائیں گے تو پھر گھر آ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے اور جب یہاں آئے تو بہت اچھا لگا ہم نے کہا واہ بھائی واہ یہاں کی تو ایکزیبیشن بہت اچھی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر شہر سے آئے ہو ہی تھی جو بہت ہی کمال کی تھی تو ایکزیبیشن کے بعد ہم لوگ گھر آگئے تقریباً بج رہے ہیں رات کے ساڑھے آٹھ تو یہاں پر جو ہے آلو گوپی کی سبزی بنی تھی اور گرما گرم پوریاں کیونکہ کھانے کا مزہ تو جاڑوں میں ہی آتا ہے کھانے کے بعد ہم آگئے تھے سون پری کے گھر تو سون پری کے ساتھ بیٹھ کر ہم جو ہے سونگ نیشنل سونگ آ رہے تھے کیونکہ جو ہے میچ چل رہا تھا اور آسٹیلیا کا اور انڈیا کا تو سون پری بھی انجوائے کر رہی تھیں اور جب بھی گر رہا تھا تو انہیں بھی ہن سے آ رہی تھی اب ہمارے محلے کا دیکھئے نقشہ آپ آرے بھائی ہمارے آپ جن کی پرچون کی دکان ہے وہ پورا پورا ٹی وی اپنے کمرے سے نکال کر انہوں نے باہر لگا دیا ہے اور محلے کے چھوٹے لڑکے بڑے لڑکے سب آسٹیلیا انڈیا کا میچ جو ہے دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے ایک دن پہلے ہی جا کر جو ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا کی کرکٹ ٹیم تھی ان کی جس طرح کے کپڑے تھے جو ان کی ان کا جو ڈریس کوٹ تھا تو اسی طرح سے ان لوگوں نے ٹی شٹ بائی کی تھی اندر پورا دن میچ دیکھا اور اس کے بعد شام میں ان لوگوں نے باہر ٹی وی لگوا کر کے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور جب ایک وکٹ گرتا تھا تو یہ لوگ ایک پٹھاگا ضرور سے ضرور جلاتے تھے تو ہم لوگ وہی پٹھاگی کے آواز سن کر ہم اور سون پری جو ہے باہر دیکھنے آئے پھر بعد میں سون پری کی ممی نے دیکھا تو ہسنے لگی پھر ان کی نانی نے دیکھا تو سب لوگ دیکھے خوش ہو رہا تھے کہ دیکھو ان لوگ کتنا زیادہ جو ہے خوش ہو رہے ہیں باہر میچ دیکھ کر وہ دیکھیں یہ سون پری کی گھر کے اندر کا نظارہ ہے یہاں بھی میچ چل رہا ہے اور سون پری کی ممی تو کچن میں روٹیاں ڈالنے جا رہی تھی لیکن جب وکٹ گر رہا تھا خوب باہر سے لڑکوں کا شور آ رہا تو دوڑی دوڑی جو ہے ٹی وی لاؤنج میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہے رے 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 ایک وکٹ جو ہے گر گیا لیکن پہلے تو میچ بہت اچھا چلا اس کے بعد پھر پتہ چل گیا کہ ہاں جو ہے اب جو ہے انڈیا کا جیت پانا مشکل ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ ہم اور سون پری کی ممی اور سون پری جو ہے چلے آئے تھے باہر گول گپے کھانے کے لیے ہم نے تو خیر نہیں کھایا ہم نے گھر کے لیے پیک کرا لیا تھا کہ اپنی پہو کے ساتھ کھائیں گے تو بس یہاں پر جو ہے بلوگ آپ ختم کرتے ہیں آئے خوب آج کے بلوگ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا لیتے ہیں اجازت نیکس بلوگ میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی